بسم اللہ الرحمن الرحیم میکنیکل بحیویر آپ میٹیریل لیکچر فور کا دوسرا حصہ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ فروف ہم نے فہلی حصی میں کر دیا ہم نے میں آپ کو بتا دیا کہ سگمہ ہمارا ساتھ برابر ہے دی سگمہ ڈیوائیڈ بائی ڈی افسیلان تو سگمہ کی بیلو ہمارا ساتھ برابر ہے کے افسیلان این کا تو سگمہ کے جگہ میں کے افسیلان این پھوٹ کرتا ہوں تو سگمہ اس کے جگہ بھی میں کے افسیلان این پھوٹ کرتا ہوں تو کے افسیلان اپنے جگہ پھوٹ کرتا ہوں اور ادھر کے افسیلان این کا ڈیرائیویٹو لیتا ہوں ویڈ ریسپیکٹو ایپسیلان تو کے تو کانسٹنٹ ہے یہ ہم آگے لگتے ہیں اور ایپسیلان این کا جب ہم ڈیرائیویٹو لیتے ہیں ویڈ ریسپیکٹو ایپسیلان تو این آگے آ جائے گا اور n ایک ڈگریز ہو جائے گا تو یہ ہمارا ساتھ آ جائے گا k n epsilon n minus 1 ٹھیک ہے تو epsilon n is equal to یہ k اور k ختم ہو گیا both sides divided by k تو k کے ساتھ ختم ہو گیا اور ہمارا ساتھ رہ گیا epsilon n is equal to n اور یہ میں لکھ سکتا ہو epsilon n dot epsilon minus 1 اس کو اگر ہمیں دو پارٹس میں لکھ لیو تو میں لکھ سکتا ہو epsilon n dot epsilon minus 1 ٹھیک ہے تو epsilon n اور epsilon n ختم ہو گیا تو یہ میرا ساتھ 1 رہ گیا اور ادھر n اور epsilon minus 1 میں دو پارٹس میں لکھ سکتا ہو ٹھیک ہے تو میرا ساتھ آتا ہے n is equal to epsilon ٹھیک ہے تو ہمارا ساتھ یہ پروو ہو گیا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے n is equal to epsilon یہ پوائنٹ میرا ساتھ پروو ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اسے ہم کچھ کنکلوجن لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو next slide میں ٹھیک ہے تو next slide میرا ساتھ ہے the true plastic strand at necking instability is a numerically equal to the strand hardening coefficient ہم نے ثابیت کہ n epsilon epsilon کے برابر ہے مطلب true plastic strand ہمارا ساتھ a numerically strand hardening coefficient کے برابر ہوگی strand hardening coefficient ہمارا ساتھ n ہیں اور true plastic strain ہمارا ساتھ epsilon ہے ٹھیک ہے The means this means this means that we have explained no more the deformations Consequently, the TriAxial load stress fluid acts to plasticily constrain the material from deforming the reduced area. مطلب reduce 이런 میں further deformation produce نہیں ہوگا further deformation کو یہ resist کرے گا ٹھیک ہے اب ادھر ہمارا ساتھ true strain اور applied strain کے درمید ایک relationship ہے ٹھیک ہے تو sigma true divided by sigma applied برابر ہے one divided by one plus two r divided by a natural log of one plus a divided by two r یہ پرمولہ ہے اس میں ہمارا ساتھ جو variable ہے وہ r اور a ہے ٹھیک ہے تو r ہمارا ساتھ نیچ سلیڈ میں طرف میں جب سلیڈ میں جاتے sof نیک سلائم میں ہماری ساتھ pessoas تیلسیل گوہ ایک چیزل گوہ ہم گیا ہے ٹریعکزل ساتھٹ کندیس ٹریعکزل سن کو ایک سال 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 مطلب ایک سال بھی ہے ایک سال سال بھی ہے اور ایک سال زال بھی ہے جو بچھلی لٹھانے علیہ انشار بھی حاملہ نیسکرم ملزیلی نیک سال رہینhando رہین کا نیک سال ملزیل لگتا ہی ہے نیک سال ملزیل شروعہ کو سنال ملزیل ملزیل گوہبھی ہے جہاں پہ نیک ہے وہاں پریکچر آ سکتا ہے سپاریشن آ سکتا ہے لیکن پردر ڈیپارمیشن نہیں آ سکتا پائنل پریکچر دین اکر بائی ای شیئرنگ اپ پروسس ایلانگ ایک کانیکل سرپیس اورینٹیڈ پورڈی پائیوڈ ڈیگری تو سٹریسا ایکسس ٹھیک ہے اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ٹپنس کی طرف جاتے ہیں ٹپنس میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایکسپلین گیا ہے ایکسٹر مٹیریل کریکٹریسیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ جلد پرکچر نہیں آتا جلد تو تپنیز زیادہ ہوگا کیونکہ انرجی ایسار برونٹ وولیوم اب تو پرکچر پوائنس اس قلد تپنیز جیتنا پرکچر لیٹ آتا ہے نہیں آتا تو اتنا ہمارا ساتھ تپنیز زیادہ ہوگا تو تپنیز کیا ہے رسیسٹنس تو پرکچر یا ہمارا ساتھ ایسار برونٹ وولیوم اب تو پرکچر پوائنس. we may define a brittle material as one absorbing little energy. while a tough material would require a large expenditure of energy in the پریچر فراس بطلب بریٹل تو ہمارا ساتھ پلاسٹ ایکریزن میں جاتا نہیں بہت جل ہی اس میں پریکچر آتا ہے تو اس کا ٹپنس کام ہوگا ٹھیک ہے اور ٹپ میٹیریل میں ڈپارمیشن آتا ہے وہ ڈپارم ہوتا ہے اور بہت لوڈ کے بعد ٹھیک ہے بہت زیادہ انرجی ایبزارب کرنے کے بعد اس میں پریکچر آتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ انرجی ایبزارب کرتا ہے پریکچر پونٹ تک اتنا اس کا طاپنس زیادہ ہوگا ادھر دیفنیشن بھی لکھا ہے انرڈی پر یونٹ والیون is equal to zero integral of zero to epsilon f sigma d epsilon f کیا ہے final strain ہے sigma ہمارا ساتھ کیا stress ہے اور d epsilon chain and strain ہے ٹھیک ہے maximum toughness therefore maximum toughness therefore is achieved when in optimum comparison of strain and ductility مطلب ductility of strain جب optimum ہو تو اس کنڈیشن میں ہمارے ساتھ toughness maximum ہوگا neither high strength like glass اور نار exceptional ductility ٹھیک ہے اے جی ٹاپی ٹاپی کا ٹاپی کی ductility بہت زیادہ ہے لیکن اس کے strength بہت کم ہے اس طرح گلاس کی ductility بہت زیادہ گلاس کی strength بہت زیادہ ہے لیکن اس کی لیکن اس کی ہمارے ساتھ strength بہت کم ہے ساری ductility بہت کم ہے اور اگزامپل میں دو گراپ ڈراہ کرتا ہوں stress strain کرو ٹھیک ہے اور اسے میں explain کرتا ہوں اب یہ ہمارے ساتھ stress strain کرو ٹائگرام ہے ٹھیک ہے گراپ ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے ساتھ ہوں اب گلاس کا گلاس کا stress strain کرو کس طرح آئے گا گلاس یہاں بھی fracture اس میں آئے گا ٹھیک ہے اگر یہ گلاس کیلئی ہے یہ میں گلاس کیلئی لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح top ہی کیلئی میں stress strain کرو ٹھیک ہے تو top ہی کیلئی کچھ اس طرح گراپ آئے گا اس طرح اس میں ductility بہت زیادہ ہے لیکن اس کے toughness یہ اس کے toughness ہے ٹھیک ہے اس کے toughness ہمارے ساتھ یہ ہے تو ہمی ایسا material چاہیے جس کا strength اس سے کم ہو اور ductility اس سے zyaہا ہو اس طرح اس کا گراپ اس طرح آئے گا اس اس طرح بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس material کی stiffnesses اور ساری toughness زیادہ ہوگی اب اس کی strength اس سے کم ہے اس کا strength یہ ہے یہ اس کا strength ہے اس کا strength اس سے کم ہے ٹھیک ہے اور ductility اس سے زیادہ ہے تو ہمی ایسا material چاہیے جس Bond strength optimum ہو ٹھیک ہے و بہت زیادہ نہ ہو جس سے Howie کی ہے اور سٹنٹ بہت زیادہ نہ ہو جس طرح گلاس کے اپٹیمم کنڈیشن ہمی چاہیے اور وہ اپٹیمم کنڈیشن نیک سلائڈ میں دکھائی ہے ٹکے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اس کو آپ دیکھ لیں تو میں نے آپ کو بتا یہ گلاس کیلئے یہ والا یہ والا گلاس کیلئے ہے اور یہ والا گرافہ ہمارا صرف ٹاپی کیلئے ہیں ٹاپی کی اور دکٹرٹی بہت زیادہ ہوگی اور یہ اپٹیمم کنڈیشن ہے ٹھیک ہے مائل سٹیل ہوگا یا کچھ اور میٹیریل ہوگا سٹرس سٹرنگ میٹیریل بہت لیٹل فلاسٹک فلو ٹھیک ہے ایلو سٹرنگ بہت ہائی ڈکٹیلیٹی میٹیریل بی این میٹیریل بہت اپٹیمم کم بیجن آف سٹرنگ اینڈکٹیلیٹی پر میکسیمم ٹاپنیس ٹھیک ہے تو یہ اس کا اس اے جو میٹیریل کی اس کو اے کا نام دیا ہے اس کا سٹرنگ میکسیمم ہے لیکن اس کی ڈکٹیلیٹی کم ہے دب یہ ڈکٹیل نہیں ہے یہ بی جو میٹیریل ہے بی والا اس کی سٹرنگ بہت کم ہے اور یہ ڈکٹیل ہے اور سی جو میٹیریل ہے سی اس کی اپٹیمم پراپٹی سٹرنگ اس سے کم ہے اس کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس کا سٹرنگ اے سے کم ہے اور بی سے زیادہ ہے ڈکٹیلیٹی اے سے زیادہ ہے اور بی سے کم ہے تو اس کی property optimum ہے جب property optimum strength or ductility تو اس کے toughness ہمارا ساتھ maximum ہوگی تو یہ ہمارا ساتھ type 2 کرو ہم نے explain کیا اب ہم type 3 کرو کے طرف جاتے ہیں type 3 کرو کا نام کیا ہے elastic heterogeneous plastic response type 2 کرو ہمارا ساتھ تھا اس میں پہلا کرو type 1 میں ہمارا ساتھ صرف elastic response تھا type 2 میں ہمارا ساتھ تو الاشٹیک ریسپانس اور ٹائپ ٹو میں اور پلاسٹیک ریسپانس تھا لیکن ہوموجینیس تھا اب جو ٹائپ ٹری ہے اس میں الاشٹیک ریسپانس ہے اور پلاسٹیک بھی ہے لیکن پلاسٹیک ریسپانس ہمارا ساتھ ہیڈروجینیس ریسپانس ہے فرق صرف یہ ہے ٹھیک ہے ایٹس سپیسیمن ویل پروڈیوچ اسٹریس ٹرین کرو دیٹ ایکسیبیٹ سیریز آف سیریشن مطلب اس میں وہ ہیڈروجینیس فینامینا آتا ہے سپر ایمپوشڈ آن دی پیرابالک فورشن فگر ون پوان فائف اپر دی نارمل فورشن آپ الاشٹیک ریسپانس وہ نیکس سلائیڈ میں آپ دیکھ لیں گے میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ والا گرام ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپ یہ ٹائپ فائیو ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں یہ ہے یہ ٹوٹ لائک فورشن ٹھیک ہے یہ جہا تھی لے کر یہا تک یہ الاشٹیک ریسپانس ہے اور اس کے بعد پلاسٹیک ریسپانس یہ ہیڈروجینیس ہے ٹھیک ہے ٹوٹ لائکا شیپ ہمیں نظر آتا ہے تو ٹائپ تری کا ریسپانس کچھ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے وین اگزاگانر کلوس پیک میٹل آر ٹیسٹڈ ٹھیک ہے اس کی اگزامپل ہے اگزاگانر کلوس پیک میٹل آر ٹیسٹڈ اور ایریٹیویلی لرین تو یہ سلپ پینامینا یہ ٹوٹ لائک پینامینا یہ ہم بہت میں ڈسکس کرتے ہیں جب سلپ آتا ہے تو اس کے وجہ سے پیلیر پھوڈیس ہوتا ہے یہ ڈیٹیل سے ہم نیکس کلاسز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹیک ہے اس کی اگزامپل ہے ٹیسٹڈ ایڈ لو ٹمپریچر ان فیسٹڈ کیوٹ میٹل ٹیکی تو اسی کنڈیشن اس کے کنڈیشن بھی گیون ہے اور اس کی اگزامپل ہے اگزامپل کون کون سے ہے ہگزاگانر کلوس پیک ٹیک ہے اس طرح بی سی سی اور ایس طرح ایپ سی سی تو بی سی سی کیلئے کنڈیشن ہے لو ٹمپریچر مطلب اگر کھم ٹمپریچر پہ بی سی سی ہم لے لے تو اس کا ریسپانس ٹائپ تری کرو کے طرف ہوگا اس طرح اگر لو ٹمپریچر اور ہائی سٹرین ریٹس پہ ہم اپ سی سی لے لے پیس سنڈر کیوب کریسٹل ٹھیک ہے تو اس کا ریسپانس ٹائپ تری کرو ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نیک سلائٹ کے طرف جاتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ ٹائپ تری کرو تھا اور اس کا کرو ادھر گیون ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ہمارا ساتھ یہ ٹائپ تری کرو ہے ٹھیک ہے تو ٹائپ تری کرو کے ایکزامپل کلوز پیکس ہیگزاغان ہے بی سی سی ہے ایٹ لو ٹمپریچر اور اپ سی سی ہے ایٹ لو ٹمپریچر اور ہائی سٹرین ریٹس ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ کنڈیشن آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اب ٹائپ فور کرو ایلاشٹک ہیٹرو جینیس پلاسٹک ہمو جینیس پلاسٹک ریسپانس اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا ساتھ ایلاشٹک ریسپانس ہوگا اور پلاسٹک پی ہوگا لیکن پلاسٹک ہمارا ساتھ پہلا ہیٹرو جینیس ہوگا اور پھر